ایک کچھ دن پہلے ایک افعبہ اڑی تھی صرف اولی فور اور وہ بھی جھوٹی خبر تھی کہ ماننیے سانساد ویریشتہ رسودین صاحب آزم خان صاحب ملاقات کریں گے رامپور میں آنے کے بعد میں دوسرے دن ہی ہم نے یہ دیکھا اور سب لوگوں نے یہ دیکھا کہ گاڑیوں پر گاڑیاں اخلیس یادب کو بھی رامپور آنا پڑا اور کانگریس کے لیڈروں کو بھی آنا پڑا اور ایسا کوئی نیتا نہیں تھا جو سماج بادی کا وہاں پر آزم خان صاحب کے یہاں پر نہیں پہنچ گیا تھا آرے جس کی افعبہ میں اتنا دم ہے کہ اخلیس یادب کو آزم خان کے گھر پر لا سکتا ہے تو میں جانتا ہوں اگر سچ میں آزم خان سے ملے اوبیسی صاحب چلے جائیں تو اندوستان میں سرکار یوٹی میں سرکار لا سکتے ہیں ہم ہر الیکشن میں یہی کہتے رہیں گے کہ اگر بی جے پی کو روکنا ہے تو اوبیسی صاحب کو بوٹ نہ دو ہم اگر یہ سوچ کر کے ہر بار اوبیسی صاحب کو ریجیکٹ کرتے رہیں گے تو مسلمان ایسے سمجھ لیجئے کہ مسلمان دلیت راجبار سماج کے لوگ اور جو بچھلے دبے کچھلے لوگ ہیں وہ ایسے سمجھ لیجئے کہ ہر بار اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے خالی یہ بوٹ لینے کا کام کرتے ہیں انہوں نے بوٹ لینے کے بعد میں تیز پات کے پتے کی طرح استعمال کرتے ہیں لیکن اب ہمیں جو اس کمال ہونا ہے وہ نمک کی طرح ہونا ہے کہ بینہ ہمارے ٹیسٹ ہی نہیں آئے کسی بھی چی دی اور اس کو ہمارے ملک پانچسو چالیس این کی لوگ سبا کے اندر ہے آپ دیکھ لیجئے سب سے بے باد لیڈر کی آباد اگر کسی کی اٹھتی ہے تو وہ امتیاز زلیل کی اٹھتی ہے اور بیریشٹر رسدود دینو بیجی ساتھ کی اٹھتی ہے جیسا بیریشٹر رسدود دینو بیجی ساتھ ہماری قوم کے لیے اور مطلب جو بچھڑے برگیں جیسے دلیتا دیباسی سبھی لوگوں کی آواز بن کے اوبرے ہیں اور یہ جو اگلیش یادب کے جو جتنے بھی مطلب ایم پی ایمہلے صاحب ہیں مطلب یہ کوئی کام کر کے تو دکھاتے نہیں ہیں آپ ہمارے سمبل کا دیکھ لیجئے ہم نے ان کو دو جارس بارہ کے اندر اٹھارہ پرسینٹ آرکشن دینے کی بات کری تھی ہے اگلیش یادب نے مطلب یہاں تک کہ کوئی سمبل میں یونیورسٹی نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے پڑھائی کے اس میں کئی بھی کچھ نہیں ہے خالی یہ بورڈ لینے کا کام کرتے ہیں وہ مسلم قوم کو بورڈ لینے کے بعد میں تیز پات کے پتے کی طرح استعمال کرتے ہیں لیکن اب ہمیں جو استعمال ہونا ہے وہ نمک کی طرح ہونا ہے کہ بینا ہمارے ٹیسٹ ہی نہیں آئے کسی بھی چیز نہیں ہمیلکل آب ہمیں جو استعمال ہونا ہے وہ اس طریقے سے ہونا ہے کہ ڈھرم کے اینگل سے راج نیتی جو کرے گا وہ تو بیکار انساء کوئی بھی ہو ڈھرم کے اینگل سے تو راج نیتی کرنا بلکل ہی غلق ہے لیکن اویہ جی صاحب ہمارے مسیح جو اب تک بن کے رہے ہیں وہ اکلیش یادب بن کے رہے ہیں لیکن انہوں نے کرا کچھ نہیں ہماری ہماری قوم کے لیے آپ دیکھ لیجئے سماج بادی پارٹی کے یہاں پر رام گوبال یادب جی ایم پی رہ چکے ملائم سنگھ یادب بھی رہ چکے اور یہاں پر دیکھ لیجئے آج بھی سماج بادی کا ہی کب جا ہے ایم پی بھی برگ ساپ بھی ہمارے ایم اللہ ہے نہیں وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ قوم کے رہنم آیا آج بھی میں ان کی تاریخ کرتے ہیں تو وہ نہیں وہ آباز ہوتھاتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ سماج بادی پارٹی سے ہیں ہاں آباز ہوتھاتے ہیں آپ کے مدد پر اٹھاتے ہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیریشٹر حسدود دین عویزی صاحب جو ہیں ہماری پارٹی کے جو بیریشٹر حسدود دین عویزی صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں جو کمان ہے نا وہ حق اور سچ بولنے کے لیے اور اس کو ہمارے مطلب 540 ایم پی لوگ سبا کے اندر ہیں آپ دیکھ لیجیے سب سے بیباگ لیڈر کی آواز اگر کسی کی اٹھتی ہے تو وہ امتیاز زلیل کی اٹھتی ہے اور بیریشٹر حسدود دین عویزی صاحب کی اٹھتی ہے ہم نے پانچ سیٹوں پر کب جا گیا حسدود دین عویزی صاحب کی سیٹوں مطلب 5 ایمہلے کی سیٹ آئی ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیجیے مطلب اچھے تاری کے سب بکاس کی لہرے بہری بیہار بیجیے پی وہ انڈیا کی سرکار بنواتی نہیں سر یہ بلکل سرا سر غلط ہے سبھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مہا پر بیجیے پی مطلب ایسا کہ کئی کچھ ایسا نہیں ہے ہمیں سوال اٹھاتے ہی رہا ہے ہمیں سوال اٹھاتے ہی رہا ہے اور میں نے تیجیس بی آدب کا خود انٹریو دیکھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ او بیجی ساتھ پہ آنے سے ہمیں کوئی نکشان نہیں ہوا ایک بات میں آپ کو بتا دوں پچھلی مرتبہ جس آلکسن جو بیہار میں ہوا تھا تو نیتیز کمار نے اور تیجیس بی آدب نے دونوں نے مل کر کے بیجیے پی کے خلاف بوٹ مانگے تھے نیتیز کمار نے چیک چیک کر کہا تھا کہ بیجیے پی کو اگر روکنا ہے تو نیتیز کمار کو اور تیجیس بی آدب کو بوٹ دینا ہے اور دونوں نے مل کر کے سرکار بنائی لیکن عبیسی صاحب جب پچھلے آلکسن میں وہاں پر گئے تھے تو عبیسی صاحب نے کہا تھا اپنی سپیچ میں خود کہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا آپ یہ جب نیتیز کمار جیت کر کے آئے گا تو اس کے آنے کے بعد میں کچھ ہی دنوں بعد یہ اینڈیے کی گود میں بیٹھ جائے گا جا کر کے اور ویسے ہی ہوا تھوڑے دن وہاں پر سرکار بنائی تیجیس بی آدب کو مکھے منتری بنایا اور اس کے بعد میں نیتیز کمار نے جا کر کے بی جے پی کے ساتھ میں سرکار چلائی اور پورے پانچ سال پھر اس کو سرکار کو چلایا عبیسی صاحب نے جو کہا تھا وہاں پر وہ ہی ہوا ہم نے وہاں کے لوگوں نے عبیسی صاحب کی بات کو اگر پہلے ہی فولو کرتے تو وہاں پر نیتیز کمار کی جگہ پر وہ تیجیس بی آدب کو بناتے اور عبیسی صاحب کی کچھ سیٹے لاکر کے اگلے الکسن میں وہ عبیسی صاحب کو شامل کرتے نہ کہ نیتیز کمار کو لیکن وہاں پر یہ ہوا اب کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہاں پر جو ہے مطلب یہ کہ عبیسی صاحب نے بن بایا تو عبیسی صاحب نے تو وہاں پر کل 20 سیٹوں پر کنڈیڈیٹ اتا رہے تھے تو 20 سیٹوں پر آپ نے کنڈیڈیٹ اتا رہے پانچ میں آپ نے جیتا لیے باقی پر تو مطلب یہ بی جے پی جیتی ہے تو اس میں عبیسی صاحب کا تو کوئی رول ہے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ہر الکشن میں یہی کہتے رہیں گے کہ اگر بی جے پی کو روکنا ہے تو عبیسی صاحب کو بوٹ نہ دو ہم اگر یہ سوچ کر کے ہر بار عبیسی صاحب کو ریجیکٹ کرتے رہیں گے تو مسلمان ایسے سمجھ لیجے گا مسلمان دلیت راجبر سماج کے لوگ اور جو بچھلے دبے کچھلے لوگ ہیں وہ ایسے سمجھ لیجے کہ ہر بار اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے ہم لوگوں کو اگر متعید ہونا ہے تو جیسے عبیسی صاحب ایٹو جیک فیکٹر پر کام کریں گے ایم بائی فیکٹر پر کام نہیں کریں گے دیکھیں ایم بائی فیکٹر پر دکت یہ ہے پروبلم ہم سب کو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اکلے سے عدب کی سرکار بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بھی کاس کرتے ہیں وہ اس میں کوئی دو رائن نہیں ہے بی جے پی کے مقابلے انہوں نے اچھا کام کیا تھا لیکن دکت پروبلم یہ ہے کہ جب کوئی بھرتی ہوتی ہے جب کوئی ویکنسی نکلتی ہے تو وہاں پر مسلمان کو نہ رکھ کر کے وہاں پر یاد بو کو رکھ دیا جاتا ہے تو ہم لوگ بھائی سرکار بنانے کا ٹھیک لیے ہیں لیکن جب کئی ویکنسی نکلے گی جب کئی گوبرمنٹ جوب نکلے گی تو وہاں پر کوئی یاد بو کو رکھیں گے تو بھائی یہاں پر اس طریقے تھے تو نہیں چلے گا اب ہمیں بھائی بوٹ کے لیے جب ہم بوٹ دیں گے تو ہمیں ساجداری چاہیے حصے داری چاہیے اب ہمیں غلامی نہیں چاہیے اب برابری کی بات ہو ایک بات ہو جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یوپی میں کتی ساری موب لینچنگیں ہوتی ہیں ماں بیٹیوں کے ساتھ میں کیسے کیسے گلت اپیوگ ہوتا ہے ابھی ایک اتی نرسنگا نن کسی مندیر کا مہان پوجا رہی ہے اس نے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستا کی کری میں مانتا ہوں اکھلے ساپ ستہ میں نہیں ہے پر بیفکچت ہے وہ سوال تو اٹھا سکتے ہیں ہمارے مسلمانوں کا ووٹ چاہیے انہیں پر وہ ہمارے فیور میں کبھی کھڑے نہیں ہوئے اگر کھڑے ہوئے تو آپ میں میڈیا والوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں ہمیں کبھی ہو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مانیا آزم خان صاحب سماج باتی کے غدہ پر لیڈر ہیں اور سب لوگ ان کو مانتے کہ بہتی غدہ پر لیڈر ہیں اور انہوں نے رامپور میں انیورسٹی بھی بنائی مسلمان اس کے تاریف کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا جس بق سے ہے مانیا آزم خان صاحب جیل میں تو نہیں تو مولاہم سنگھ نے کچھ کہا نہیں اکھلیش یادب نے کچھ کہا نہیں ان کی پارٹی کے رام گوپال صاحب نے کچھ کہا نہیں شپال یادب کسی بھی سماج باتی کے لیڈر نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا ایک کچھ دن پہلے ایک افبہ اڑی تھی صرف ان لی فور اور وہ بھی جھوٹی خبر تھی کہ مانیے سانساد ویرشتر رسودین صاحب آزم خان صاحب سے ملاقات کریں گے رامپور میں آنے کے بعد میں دوسرے دن ہی ہم نے یہ دیکھا اور سب لوگوں نے یہ دیکھا کہ گاڑیوں پر گاڑیاں اخلیش یادب کو بھی رامپور آنا پڑا اور کانگریز کے لیڈروں کو بھی آنا پڑا اور ایسا کوئی نیتہ نہیں تھا جو سماج باتی کا وہاں پر آزم خان صاحب کے یہاں پر نہیں پہنچ گیا تھا ارے جس کی افبہ میں اتنا دم ہے کہ اخلیش یادب کو آزم خان کے دھر پر لاسکتا ہے تو میں جانتا ہوں اگر سچ میں آزم خان سے ملنے ہو بیسی صاحب چلے جائیں تو انگوستان میں سرکار سرکار لاسکتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں دیکھیں ہمارے کنڈیڈیٹ سو سیٹو پر کھڑے ہوں گے مانی ہمارے بیشتر آسد دن صاحب کا کہنا ہے کہ ہم سو سیٹو پر کنڈیڈیٹ کھڑے کریں گے سو سیٹو سے ہم مانتے ہیں ہم اپنی سرکار نہیں بنا سکتے لیکن ہمارا کہنا یہ ہے ہم سو سیٹو پر کنڈیڈیٹ کھڑا کرنے کے بعد میں ہم اپنے کنڈیڈیٹ کو جتانے کے بعد میں اگر بی آئیس بی کو ضرورت پڑے سرکار بنا لے گٹ بندن سے سماج باجی کو ضرورت پڑے گٹ بندن بنا لے ان دونوں کے لیے کھلے ہوئے دربازی ہیں اور باقی ہمارے ایلائنز کے ساتھ میں جو ہمارا مطلب یہ ہے راجبر صاحب کے سامنے جو ایلائنز ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہمارے دل ہیں وہ تو ہی ہیں